بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج اتوار 23 اکتوبر ہے ویسے تو آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ایک انتہائی اہم میچ ہونے جا رہا ہے اور جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ بڑے احتمام کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کے میچز دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی ٹائم نکال کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں بھی بات کریں گے ایک اور میچ کی وہ میچ جو پاکستان میں کھی جا رہا ہے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے درمیان بہت ہی انٹرسٹنگ میچ ہے اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کے پاس عمران خان صاحب کا زور توڑنے کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کی ڈولتی ناؤ کو سنبھال لیں یہ جو معیشت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے ڈوبنے کے ق اگر وہ اس کو سنبھال لیں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شاید وہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کے بیانیے کے خلاف اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹیف جو ہے وہ سامنے لا سکیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سنامی ہے اس کے سامنے ایک بند باندھا جا سکے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگلے چند ہفتوں میں چار اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور اگر اف شباز شریف پلز دس آف سکسیس فولی اگر وہ کامی کیابی سے ان چار ڈیولپمنٹس سے گزر جاتے ہیں تو پھر قدم جمنا شروع ہو جائیں گے پی ڈی ایم کی حکومت کے یہ چار اہم ڈیولپمنٹس چین سعودی عرب روس اور فرانس سے متعلق ہیں ون بائی ون اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس تمام معاملے کو اگر کوئی پلٹ سکتا ہے خراب کر سکتا ہے تو وہ بھی عمران خان صاحب ہیں انہوں نے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اٹھائیس اکتوبر کو جمعہ کے دن اعلان کرنے جا رہے ہیں اپنے جس کو وہ کہتے ہیں حقیقی آزادی مارچ اس لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ کس صورت میں ہوگا کس طریقے سے ہوگا اس کے حوالے سے کانفیڈنس تو عمران خان صاحب نے اس کا بڑا اظہار کیا بڑے پور اعتماد طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ تشدد بھی نہیں ہوگا لاتھی چارج بھی نہیں ہوگا آنسو گیس بھی نہیں برسائی جائے گی اور آپ لوگوں کو انہوں نے اپیل کی کہ وہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں لیکن آپ کو معل جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ خاص طور پر جو بیرونی دنیا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں لیکن شہباز شریف جو ہیں ان کے سامنے کون سے چار ایسے ایونٹس آنے والے ہیں جس میں پاکستان اور خاص طور پر جو اپنی حکومت ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پھر یہی موقع ہے چین کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتا ہوں کہ جو دوست وہ مالک ہیں اس میں سے چین وہ ملک ہے خاص طور پر پبلک پوزیشنز نہیں لیتا جو اس کے تعلقات ہیں جو اس کے دپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ لب کو شاید نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پریشانی نظر آتی ہے تو وہ چین کے جو کومنسٹ پارٹی آف چائنہ ہے اس میں آپ کو ایک بازے پریشانی نظر آتی ہے جو چین کے وزر خارجہ ہیں وینگ جی وہ کم از کم دو مواقع پر پاکستان کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں پاکستان کو ایڈوائز کر چکے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر پاکستان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں اور یہی وجہ ہے شاید کہ یہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی تھی کہ شہباز شری صاحب حکومت میں آنے کے بعد شاید وہ ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان کے واحد وزرعظم بنے جن کا بہت لمبے عرصے تک چین کی جو آلہ قیادت ہے اس کے ساتھ رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا ان کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکی چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کو دورے پر نہیں بلایا گیا اس کے لیے بہت سارے عذر ضرور دیے گئے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی اور اس حکومت کا جو فیوچر پر انسٹینٹی تھی کہ یہ حکومت کب تک چلے گی یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ چین کے ساتھ معاملات نہیں چلے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ستمبر کے مہینے میں شہواز شریف صاحب گئے انہوں نے دورہ کیا اس بکستان کے شہر سمرکند وہاں پر شنگائی تابون تنظیم کے سربراہ جلاس کی سائیڈ لائنز پر ان کی ملاقات صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہوئی اور اسی دوران تیپ آیا کہ شہواز شریف صاحب جو ہیں وہ دورہ کریں گے نومبر کے پہلے ہفتے میں چین کا اب تقریباً ڈیٹس جو ہیں وہ فائنلائ ہو چکی ہیں یکم سے تین نومبر کے درمیان یہ دورہ ہونے جا رہا ہے اور اس دورے کے حوالے سے جو ہمارے سفیر ہیں مہین الحق صاحب انہوں نے بیجنگ میں گفتگو کی اس کو اے پی پی نے رپورٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ وائیڈلی رپورٹ ہو رہا ہے چین کے میڈیا میں کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک آلریڈی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور موجود ہے لیکن تین مزید کوریڈورز جو ہیں وہ لانچ ہونے جا رہی ہیں ایک پاکستان چائنہ پاکستان گ کوریڈور ہے اور ایک چائنہ پاکستان دیجیٹل کوریڈور ہے یعنی کہ یہ تین سیکٹرز ایسے ہیں جن کو شاٹ لسٹ کیا گیا ہے کہ اس میں بڑا بھرپور اور بہترین تعاون کیا جائے گا لیکن یہ تو ایک لانگ ٹام بات ہے اصل معاملہ یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف جس وقت وہ چین میں موجود ہوں گے وہ ڈیٹ کے حوالے سے جو کرزہ ہے اس کی ری شیڈولنگ کے حوالے سے بات کریں گے کچھ اڈیشنل فنڈز کے بارے میں کوئی ب بات کریں گے اگر کریں گے تو پھر اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے اور اس میں ایک سوال بہت اہم یہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ستمبر کے مہینے میں ہی جو بلاول بھٹو زرداری ہیں پاکستان کے وزر خارجہ ان کی امریکی وزر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن میں سٹریٹ دپارٹمنٹ میں جو ملاقات ہوئی تھی اس وقت انٹونی بلنکن نے یہ کہا تھا کہ میں نے بلاول کو اپنے کاؤنٹر پارٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ ری شی� اور ری سٹرکچرنگ کی بات کریں اب ری سٹرکچرنگ کا وہ معاملہ ہے جو چین اور پاکستان کے تعلقات میں بگاڑ لا سکتا ہے ری سٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدے موجود ہیں پاکستان کے پاس جو لونز یا سوفٹ لونز کی مد میں پیسہ موجود ہے اس کے جو کنڈیشنز ہیں شرائط ہیں ان کو تبدیل کیا جائے یہاں پر کام خراب ہو سکتا ہے لیکن ری شیڈیولنگ کا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ نے کوئی ادائ اس دسمبر میں کرنی ہے یہ میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں تو پھر آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری فلڈ کی سچویشن کی وجہ سے ایک کنسٹرینٹ ہے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں ہم جو ہے وہ اگلے سال دسمبر میں دے دیں گے تو وہ ری شیڈیولنگ جو اگر ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک ریلیف مل جائے گا اور اگر ایڈیشنل لونز جو ہیں وہ اس کا معاملہ بھی کوئی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ ایک سکسی دورہ کہہ سکتے ہیں یہ جو تین پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر تو بڑے عرصے تک کام ہوتا ہے کئی کئی مہینے جو ہیں وہ کام ہوتا ہے تو یہ اور اس کے بعد پھر ان کے جو سمرات ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ تو پھر بہت وقت کے بعد آتے ہیں جو امیڈیٹ ریلیف ہے وہ چین سے کیا لے سکتے ہیں شباز شریف یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا دوسرا معاملہ ہے سعودی عرب کا آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر کے آخر میں یہ خبر آئی تھی اور اس خبر کا تذکرہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ جو دورہ ہوا جس وقت اور اس کے بعد سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی کوشش تھی کہ سعودی عرب کی جانب سے انویٹیشن دے کر ان کے اگر محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر لیتے ہیں اور کوئی انویسٹمنٹ کے معاملے پر سرمایہ کاری جس کا انہوں نے ماضی میں بھی وعدہ کیا تھا اور پھر وہ معاملات آگے نہیں چلے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک اپ اینڈ ڈاؤن کا فیز آیا جس کو میں بارہا رپورٹ کر چکا ہوں اگر وہ اس کی سبب نہیں ہو سکا اور اب اگر ہو جائے اور سرمایہ کاری کی مد میں پاکستان میں پیسہ آئے تو معاملات جو ہیں وہ اس حکومت کے بڑی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایک ایسا چیز ہو سکتی ہے جس کو وہ لے کر عوام کے پاس جائے اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے یہ یہ معاملات ٹھیک کر لیے تو سعودی عرب کا یہ خبر آئی تھی ستمبر کے آخر میں کہ جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان جو کہ اس وقت نیولی اپوائنٹڈ پرائیم نیسٹر بھی تھے سعودی عرب کے وہ نومبر کے وسط میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں اب یہ دورہ جو ہے وہ مشروط ہے پاکستان کی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ ویسے تو آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک ماضی کی بات بھی جڑی ہوئی ہے جب اگست دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب دھرنا جو ان کا بڑا مشہور ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا اس کے لیے وہ اسلامباد میں موجود تھے اس وقت چین کے صدر کا دورہ پاکستان پوسٹ پون کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی فضا تھی حالاکہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے یہ آفر کیا تھا کہ جب یہ دورہ ہوگا تو ہم یہاں سے پارلیمنٹ کے سامنے سے اشارائی دستور سے اٹھ جائیں گے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ جب آپ کے ہاں جو داخلی صورتحال ہے اس میں انتشار موجود ہوتا ہے تو پھر جو فورن ڈگنیٹریز ہیں وہ حالات کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے ایسے دوروں سے گریز کرتے ہیں تو اٹھائیس اکتوبر کو عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں وہ ان تمام معاملات سے ادردن فرانس ان تمام معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب سعودی کراؤن پرنس اگر وہ نومبر کے وسط میں آ جاتے ہیں پاکستان اور پاکستان میں کوئی بڑی سرمایہ کاری کا صرف اعلان نہیں یہ پیپر ورک کی بات نہیں ہے اگر وہ جو آئل ریفائنری لگانے کی بات ہو رہی تھی کہ گوادر میں لگے گی اور پھر اس کی جو ہے وہ سائٹ چینج کی گئی کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ شاید چین کے اس پہ تحفظات ہیں پھر لیکن اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں محمد بن سلمان کو مغربی ممالک کے طرف سے مکمل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے جو جو ایونٹ ہوا تھا ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کا اس میں شرکت جو ہے اس کے راہ میں روڑے اٹھکائے گئے اور محمد بن سلمان نہیں گئے اور پھر یہ پتہ چل گیا کہ جو انٹرنیشنل اشرافیہ ہے جو بین الاقوامی اشرافیہ ہے جو گلوبل ایلیٹ ہے وہ محمد بن سلمان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ جو بائیڈن ہیں انہوں نے جو جمال خاشوگی والے معاملے پر ریپورٹ کو ڈی کلاس ایفائی کیا تھا جو امپلیکیٹ کرتی ہے محمد بن سلمان کو تو وہ اس کے تناظر میں جب اوپیک والا ڈیسیزن لیا اس کے بعد باقاعدہ بہت جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں محمد بن سلمان کے حوالے سے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سعودی عرب کو ان کے ساتھ ڈیفینس کوپریشن کم کرنے کی فریز کرنے کی ہالٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں سعودی عرب کو سبق سکھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر جو رابطے ہوئے ہیں جو حالیہ رابطے ہوئے ہیں جو ظاہرہ کے ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پر نہیں لیکن جو لور لیول بنتا ہے اس پر جو وزارت خارجہ ہے چین کی سعودی عرب کی روس کی ان کے درمیان اس کے بعد بھی اس کے آفٹر میٹ میں بھی رابطے ہوئے ہیں کچھ کو ریپورٹ بھی کیا گیا ہے تو پھر یہ لگتا ہے کوئی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چین اور روس کے تعاون کے ساتھ کوئی معاملات جو ہے وہ پاکستان کے بہتر کرنے کی جانب سعودی عرب جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے لیکن محمد بن سلمان کا دورہ ہونا اس کے حوالے سے بڑا قلیدی ہوگا وہ ہوتا ہے یا نہیں اس کو دیکھنا ہوگا تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہے روس سے متعلق بہت اہم ہے اور جب گزشتہ ہفتے اسحاق دار موجود تھے واشنگٹن میں ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ جو انٹرنیشنل جو فننشل انسٹیٹوشنز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور جو یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ ان کو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف مل جائے مغربی ممالک کے طرف سے سلاب کی صورتحال کے تناظر میں وہ ملتا ہوا رذر نہیں آ رہا تھا تو پھر اسحاق دار نے یہ بات جو کہ میں ستمبر کے بالکل آغاز میں آپ کو یاد ہوگا میں اپنے ویڈیوز میں کہتا رہا کہ پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک کارڈز یوز کرنے چاہیے یہ ممالک ان کے پاس عرب ہار ڈالر موجود ہے یوکرین میں اسلح خرید کر دینے کے لیے جنگ کو کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے لیکن ان کے پاس پاکستان کے سلاب زدگان کو مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں تو یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک کارڈز استعمال کرتے وہ ویسٹ کو بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس روس کا اور ایران کا آپشن موجود ہے ہم ان کے ساتھ اپنا انرجی کوپریشن بڑھا رہے ہیں اور ہمارا جو بلینز آف ڈالرز لگتا ہے آئ کو اور پیٹرولیوم پروڈکٹ کو امپورٹ کرنے میں تو ہم اس طریقے سے اپنا پیسہ بچائیں گے اور پھر وہ اپنے جو فلڈ ایفیکٹیز ہیں ان کے لیے استعمال کریں گے بہرحال بہت دیر کے بعد ان کو یہ خیال آیا لیکن اس آگڈار ساتھ جو ہیں انہوں نے ویسٹرن ممالک کو یہ اپنے طور پر اعلان انہوں نے یہی کیا کہ میں نے کنوے کر دیا ہے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم روس سے جو ہے وہ سستہ تیل خریدنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ جب ان سے قویسٹنز ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس قسم کی ڈیل انڈیا کے ساتھ ہویا اس طرح کی ڈیل جو ہے وہ ہمیں بھی ملنی چاہیے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے یہاں پر رپورٹرز اور تجزیہ کار ان کے ذریعے نون لیگ نے جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اور عمران خان صاحب بار بار اپنے ہر جلسے میں یہ سوال کر رہے تھے کہ روس سے تیل کیوں نہیں لیتے روس سے تیل کیوں نہیں لیتے تو پھر یہ تمام کے تمام لانچ کیے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بھئی روس سے تو تیل لینا ممکن ہی نہیں ہے روس کے ساتھ تو پاکستان کی آئل ریفائنریز ریفائن نہیں کر سکتی یہ کیا بات ہے عمران خان خامخواہ کی بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت بھی ہر نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے سواپ اگریمنٹ ایک وہ کہ ضروری نہیں کہ براہ راست روس کا تیل کروڈ آئل جو ہے وہ پاکستان پہنچے اس کے لیے جو سٹیٹ آف ہرمز ہے آب نائے ہرمز وہاں پر آپریٹ کرنے والی بہت سار کمپنیز ہیں جن کے رشن کمپنیز کے ساتھ ایسے معایدے موجود ہیں کہ ان کے جو آرڈرز ہیں یورپ کے لیے وہ رشا یا کسی اور ملک کے لیے وہ روس کی کمپنیز ڈیلیور کر دیں گی اور جو روس کی کمپنیوں کو ملنے والے آرڈرز ہیں وہ یہاں پر کر دیں گے یہ سواپ رینجمنٹ ہے ان کمپنیز کے درمیان یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ متحدہ عرب امراض سعودی عرب انڈیا جاہرے کے انڈیا سے تو آپ نہیں منگوا سکتے ح روس کا کروڈ آئل ریفائن کرنے کے بعد اپنے جو جام نگر کی آئل ریفائنری ہے اور جو ریلائنس سمیت جو تین مزید ان کی سٹیٹ آئل کمپنیز ہیں وہاں سے ریفائن کر کے وہ ری ایکسپورٹ کر رہے تھے سویز کنال کے راستے امریکہ اور یورپ بھیجوایا جا رہا تھا روس کا تیل اس وقت میں نے بتایا تھا کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای ہے یہ بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں اتنا بڑے پیمانے پر تیل پروڈیوس کرنے والے اور ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کیونکہ کم پرائسز پر مل رہا ہے تو وہ طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے خرید لیں بہرحال اب وہی تجزیہ کار ہمیں اس کے فضائل بتا رہے ہیں کہ دیکھیں روس سے بھی مگویا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تو پھر طریقہ کار ہوتا ہے حکومتوں کا کہ وہ چیزوں کو اپنے فیور میں استعمال کرنے کے لیے صحافیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ ہو بھی جاتے ہیں بڑے ہسی خوشی بہرحال یہ ہے جناب روس کا معاملہ اگر یہ بھی چل جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو مل جائے گا سہارا مل جائے گا اور ان کے پاس وہ آپشن ہوگا کہ کسی طرح حالات بہتر کر دیں اور حالات کو اس حد تک بہتر کر کے اس نہج پر چھوڑیں جہاں پر ان کے پاس عوام کے سامنے لے جانے کے لیے اپنا ایک چہرہ موجود ہو چوتھی اہم ڈیولپمنٹ جو نومبر کے مہینے میں ہونے جا رہی ہے وہ ہے پاکستان کے اس حلاب زدگان کے حوالے سے فرانس کے صدر ا اینویل میکرن نے یہ آفر کی تھی بارہا میں نے اس کو ریپورٹ بھی کیا کہ وہ ڈونرز کانفرنس کروانے کے لیے تیار ہے اب جو ڈونرز کانفرنس ہے وہ فرانس ہوسٹ کرے گا نومبر کے مہینے میں اس کی ڈیٹس فائنل جو ہے وہ اگلے چند روز میں سامنے آ جائیں گی اور جو اقوام متحدہ کے مختلف ادارے ہیں وہ تقریباً اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ فائنلائز کر چکے ہیں کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں کتنے پاکستان کو مزید ایڈیشنل فنڈز چاہیے ہیں اگر یہ ڈونر کانفرنس بھی سکسیسفل ہو جاتی ہے تو پھر جو موجودہ حکومت ہے آپ سمجھیں کہ اس کے پاؤں جمنا شروع ہو جائیں گے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے صرف ایک مسئلہ رہ جائے گا یہ جو سردیوں میں گیس کی صورتحال ہے جس پر آئی ایم ایف کے ساتھ کمیٹمنٹس موجود ہیں کہ دو دھائی سو پرسنٹ جو ہے تک انکریز جو ہے وہ گیس کی پرائسز میں اور شاید اس سے بھی زیادہ انکریز جو ہے وہ ہو اور مختلف جو سیٹ آف کنزیومرز ہے اس پر دیکھ لیں تو پھر کم از کم جو ہے وہ پچاس سے پچپن فیصد جو ہے وہ جو گھریلو سارفین ہیں ان کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اس سارے معاملے کو کیسے سلجھائیں گے یہ ایک سوال موجود رہے گا اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے ڈالر کو سٹاک مارکیٹ کو اس سب کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے ناممکن بہرحال پھر بھی نہیں ہے لیکن اگر ناممکن اگر یہ سب کچھ بن س سکتا ہے تو وہ ہے اٹھائیس اکتوبر کو عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں لیٹس ہی کہ سارے معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ